پیر چھوکر ماری گولی جیہاں ساتھیو آپ کو سن کر عجیب لگا ہوگا آپ نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا کہ پیر چھوکر گولی بار گئی ہے جیہاں ساتھیو یہ ایسی خبر نکل کر چوکانے والے یہ راجتان کے سوائی مادو پر سے جہاں پر گنگاپور سٹی کے سرفر یوک نے بی ایس سی پاس بائیس سال کی یوتی کی گھر میں گس کر گولی بار کر ہتھیا کر ڈالی ہتھیا سے پہلے گھر میں پہنچ کر اس نے اس یوتی یعنی اس لڑکی کی ماں کے پیر چھوے کمرے میں گسا یوتی کی کنپٹی پر فائر کر دیا ہتھیا کر بھاگتے ہوئے یوک کو گاؤں والوں نے پکڑ لیا اور اسے پیڑ سے باندھ لیا اور بری طرح سے پیٹا ہتھیارہ کوئی اور نہیں بلکہ اس لڑکی کے بھائی کا دوست نکلا برنالا دھانیگ میں ہوئے سنسنی کھیج مرڈر کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں میڈے ریپورٹرس نے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریم پرسنگ کے چلتے یوک نے یوتی کی ہتھیا کر دی کئی جگہ تین لاکھ روپیہ کے لیندین کی بات سامنا رہی ہے سچ کیا ہے آخری دونوں میں بیچ میں کیا بھی بات تھا ہتھیا کے دن آخری کیا ہوا بتا دے کہ ساتھ یہ جاننے کے لیے ہم نے جانکاری لی اور ساتھ یہ بتا دے کہ ہم برنالا گاؤں سے قریب پانچ کلمٹر آگے گلابہ پٹل کی دھانی پہنچیں گاؤں کے وہاں رہنے والے رامکیس منہ نے ہمیں وہ بتایا پوری طرح سے سن ناٹہ پس رہا ہوا تھا گھر کے چوک میں پولیس تھانے میں جیپ کھڑی ہوئی تھی پوچھنے پر بتایا کہ ایک پروبیسنر آر پی ایس بنیس میڈا اور ایس آئی رائسنگ اندر اس کمرے میں چھانبیر گرگباؤں سے بیان لے رہے ہیں جہاں پوجہ کو گولی ماری گئی وہاں بہار موجود گاؤں کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر پوجہ کو بانو کی پریمی کا بتایا جا رہا ہے جس سے پریوار والوں نے ناراج گئی ہے پوجہ کے چاچہ ناتھلال نے کہا کہ پریم پرسنگ جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہماری بچی کو بدنام کیا جا رہا ہے دونوں کے بیچ میں تین لاکھ روپے کے لیندن کی باتیں پوری طرح سے جھوٹی ہیں وہاں موجود پریوار کے باقی لوگوں میں بھی اس بات کا گصہ تھا کہ ان کی بیٹی کو ایک ہتھیارے کی پریمی کا بتایا جا رہا ہے کافی سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تیسری لقشہ میں پڑھنے والی اسی کا گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر آئی تھی پوجہ اس کی موسی لگتی ہے جب بانو پھر تا میڈا گھر پر آیا تھا وہ کو کیول تین مائل آئے تھی اسی کا نے بتایا کہ بانو نام کے یونگ نے گھر میں آتے ہی نانی علمیلہ دیوی کے پیر چھوے تھے اور نانی نے مجھے بولا جا بانو ماما کے لے پانی لیا میں پانی لینے جا رہی تھی تب ہی وہ کمرے میں گھس گیا میری بتا دے کہ اس نے میری نانی کو بھی پانی لانے کے بہانے باہر بھیج دیا نانی مجھے آواز لگاتی ہوئی جیسے ہی باہر آئی اس نے اندر سے کمرہ بند کر لیا بار بار آواز لگانے کے بعد کافی دیر تک دروازہ نہیں کھولا پھر اچانک چلا کر پانچ منٹ رک جاؤ بولا ابھی کھولتا ہوں نانی باہر کھڑی ہو کر چلاتی رہی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تیجہ آج آئی وہ گیٹ کو کھول کر نانی کو دھکا دے کر بھاگنے لگا اس کے ہاتھ سے پشٹل تھی یہ سب دیکھنا نانی کافی گھرا گئی میں جیسے ہی اندر گئی تو پوجہ کی موشی کے صدیر سے کھول بے رہے تھے جی ہاں دوستو یہ بہت جوکانے والی قبر شیئر لائک کر تینکیو